اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل اغدتا من لسانی قولی عزیز طلاباء و سامین محترم امید ہے کہ آپ سر بخار واقع سے ہوں گے آج ہم کوشش کریں گے امفل علوم اسلامیہ بی ایس علوم اسلامیہ اور پی ایس ڈی کے جو مقالہ جات دکھے جاتے ہیں یا اسائیمنٹس لکھی جاتی ہیں اس میں جو شیٹ استعمال کی جاتی ہے ایم ایس ورڈ کی جو ڈاکومنٹس استعمال کیا رہتا ہے وہ اکثر طلاباء باہر سے کمپوزنگ کرواتے ہیں اس کا دو تین اقصانات جو بڑے بڑے میجر کو یہ ہوتے ہیں جو کہ میری نظر سے بھی گزریں سب سے پہلے تو وہ جو آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ معلوم نہیں ہوتا چونکہ کمپوزر جو ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا تو اس کو سن ٹائم یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب لکھ رہا ہے وہ مسئلہ صحیح لکھ رہا ہے غلط لکھ رہا ہے جو طالب لیم نے ہنڈرٹن اس کو سمان دیا ہے مسابدہ دیا ہے اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے کمپوزر کو کچھ سمجھ آتا ہے وہ جان چھڑوانے کے لیے فرن ٹائم پاس کرنے کے لیے یا پیسے بنانے کی غرصے تیزی میں وہ کمپوز کر جاتا ہے جبکہ دیکھنے میں مجھے ایسے بھی دو چار انفاظ ملے ہیں جو کل میں کفریہ کی حرکت کی جسنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور کی بیٹی ان کو لکھا ہوا تھا اور وہ کمپوزر کی نظر سے گزرا ہی نہیں اس نے بس کمپوز کر دیا یا آگے سے اس محقق نے بھی اس کو نہیں کیا تحقیق کہ یہ درست ہے یا نہیں درست بس اس نے جمع کروایا اور بعد میں وہ غلطی کمپوزنگ کی سامنے آگئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات اس سے علاوہ بھی معاملات سامنے آتے ہیں جیسے کہ جب آپ کمپوزنگ کر لیں تو کمپوزر بھی ہے وہ آپ کو اصل پائل نہیں دیتا اصل سورس پائل آپ جو امیس ورڈ کی ہے وہ نہیں دیتا تو اگر وہ دے گا تو وہ پھر اس کے پیسے چارج کرتا ہے یعنی کہ ایک محقق کو یا طالب علم کو کنکہ زیادہ مسائلس کے سامنے پیش آتی تو اس میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگا وہ پندرہ بیس منٹ کی ہوگی یا میں بھی اس سے کم لیکن اس میں ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ مکمل طور پر انشاءاللہ اپنا مکالہ خود کمپوز کرنا شروع کر دیں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ایم ایس ورڈ اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو کرسر ہے اگر آپ یہ کرسر کو دیکھیں میں یہاں پر پین ٹور کا استعمال کر لیتا ہوں اگر وہ آ جاتا ہے تو تو اگر آپ پین ٹور کا اگر آپ جیسے ہی کرسر لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے کرسر آتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ رائٹنگ لیٹ سے رائٹ جا رہی ہے جبکہ ہم نے جب اردو کا لکھنا تو اس کو رائٹ سے لیٹ جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو یہ بھلا جو پورشن آپ اوپر دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا نشان جس کے اوپر رکھا ہے رائٹ ٹو لیٹ ٹیکس ڈائریکشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کا سارا پیج رائٹ سے لیٹ ہو جائے گا اور اب آپ کا جتنا بھی پیج ہوگا وہ سیدھے ہاسن لکھنا شروع کر دے گا سب سے پہلے یہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اتنا رائٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے اردو اب جب آپ نے اردو کرنی ہے تو اس کے لیے کوشش کیا ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے جمیلین موری نستالی فونٹ انسٹال کر لینا ہے اس کا طریقہ میں نے آرڈیڈی گوڈیو میں بتایا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا جیسے آپ اردو نوری نستالی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا پیج کی سیٹنگ کا پیج آپ کا کس طرح کا ہوگا اور کس طرح کا ہونا چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں گے لی آؤٹ میں لی آؤٹ میں جانے کے بعد آپ یہاں سے اے فور کا پیج سیلیکٹ کریں گے چونکہ آپ نے پھر اے فور پر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پوٹریٹ میں لینا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے کسٹم مارجن میں چلے جانے ہیں کسٹم مارجن میں جانے کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے آپ کا پیج ایک انچ ہونا چاہیے لیکن جو یہ رائٹ سائیڈ ہے اس کو آپ نے 1.5 کر دینے اور اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے چونکہ آپ کی جو اردو کی بائنڈنگ ہوتی ہے وہ یہ رائٹ سائیڈ سے ہوتی ہے تو اتنا مارجن ہم رکھتے ہیں کہ اگر بائنڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد لفظ کوئی بائنڈنگ کے اندر نہ چلا جائے وہ پھر مقالہ پڑا نہیں جاتا اور وہ مناسب بھی نہیں لگتا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس میں جو ایکسٹرنل ہوتا وہ سم ٹائم پھر آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کو کہتا اور آپ کو سارا مقالہ دوبارہ سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اپنا مارجن 1.5 بھی اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ اوپر بھی بتا رہا ہے یہ ایک انچ ہے یہ اوپر آپ دیکھیں 1.5 آ رہا ہے یہ آپ نے اپنا مارجن رکھنا ہے باقی ہر جگہ سے ٹاپ سے دیکھ لیں یا یہ باٹم اینڈ سے دیکھ لیں آپ کے پاس 1.1 آ رہا ہے جبکہ صرف رائٹ سائیڈ سے 1.5 آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو تین پونٹس کی میجر ضرورت پڑے گی اس میں آپ کو میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں وہ آپ نے ڈاؤنرڈ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے جمیل نوری نستالی اس کے بعد جمیل نوری کشیدہ اور پھر قرآنی پونٹ یا پھر القلم قرآن مجید یا المسحق یہ دو تین پونٹ ہے یہ آپ نے ڈاؤنرڈ کر لینے ہیں یہ بھی غالباً اس پہ بھی میری ویڈیو بنی بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ سٹچ کریں گے گوگل پہ تو وہاں پر بھی آ جائے گا اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا ٹاسک ہوتا ہے ٹائٹل پیج کا ٹائٹل پیج آپ نے کیسے بنانا ہوتا ہے ہم یہ جو بنا رہے ہیں یہ سٹائل شیٹ ہے اور سٹائل شیٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سیٹنگ کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر مثال کے طور پر عبارت لکھ لیتے ہیں سبیانون قرآن اور تفسیرِ کمی کا تفسیرِ کمی میں بیان کردہ سیرت کے واقعات نیچے ہم نے بریکٹس میں لکھ دیا تا تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ یہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر درمیان میں ہم نے ایک پوٹو لگانی ہے یہ تفسیر لگانی ہے جو کہ ہماری انیورسٹری کا لوگو ہوگا اب چونکہ ہم سپیڈی انیورسٹری کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ان طلب آ کے حوالے سے تو ہم یہاں پر سپیڈی انیورسٹری کا لوگو لگا دیتے ہیں اس کا سائز آپ نے ٹو بائ ٹو رکھنا ہے اس کو میکسیمم آپ نے بڑا نہیں کرنا جیسے یہ کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ تصویر نہ ہل نہیں رہی آگے پیشے نہیں ہو رہی تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ آپ فارمیٹ میں جائیں گے فارمیٹ میں یہاں پر پوزیشن آپ سائیڈ پہ کہیں کہ بھی کلک کر دیں کہ ٹیکس پہ تو بول جو فارمیٹی کا اس کا کوشن ہے وہ نہیں آئے گا آپ کو اس بھی تصویر پہ کلک کرنا پڑے گا پھر یہ فارمیٹ کا کلک کر دیں اب یہ تصویر بہ آسانی آپ جہاں پر بھی اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس طرح اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہوتا ہے مطالعہ نگار یہ لکھ پون رہا ہے اس کے بعد اس کا ریجسٹریشن نمبر کیا ہے کچھ انیورسٹی رو لنبر لکھواتی ہیں کچھ ریجسٹریشن نمبر جو بھی ہے اس کے بعد اب آپ نے ادھر آجانا ہے لیکن جیسے ہی آپ ادھر آتے ہیں آپ دیکھیں گا کہ سن ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی انٹر مارتے ہیں سن ٹن ڈوگو بھی ہل جاتا ہے تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ لائن کے آخر میں رکھ کے اپنے کی بورڈ سے انڈ کا بٹن دبا دیں اینڈی لکھا ہوگا جیسے آپ انڈر کریں گے تو آپ نیچے آجیں یہاں پر نگران مقالہ آجائے گا یہ اس کا یہاں پر عوضہ آجائے گا وہ جو بھی ہے لیکچرار ہے یونیورسٹی میں جو بھی ہے آپ نے سیمپل بس لکھتے جائیں اور اس کے بعد آپ کا آجائے گا شعبہ علوم اسلامی ہے یہاں پر اس سے اوپر آجائے لکھنے مقالہ برائے اینفل علوم اور یہاں پر علوم اسلامی یہاں پہ یونیورسٹی کا نام اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن آپ دیکھئے گا ایک دم اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ اوپر والے پوزشن کو پکڑا یہاں سے ہم نے اس کو جمیلی نوری تشیدہ کیا اور اوپر والے کا فونٹ تقریبا بیس سے بائیس ہم رکھتے ہیں ہم بیس رکھ دیتے ہیں اور یہ ہمارا چھوڑا سسٹم ہے ہنڈرڈ کے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے محسانی ہو آپ یہ نیچے بڑا فونٹ یہ ہے وہ ہم نے نورمال رکھنا ہے وہ آجے گا جمیلی نوری نستالی وہ اگر یہاں پر آپ کو نہیں ملتا تو آپ یہاں سے سرچ کر لیجئے گا ایسے یہاں پر کلک کر کے جمیلی نوری نستالی اور یہ سنٹر میں آ گیا اس کو بھی آپ کتنا کر دیں گے اٹھا اس کے بعد یہ دو چیزیں آ گئی ان کو بھی آپ پکڑ کے جمیلی نوری نستالی اب آپ یہ دیکھیں یہ کیسے سراب ہو رہا ہے اس کو تصویر کو تھوڑا سا میں نیچے کروں گا یہ دونوں سنٹر میں آگے ان دونوں کو پکڑ کے یہاں سے آپ نے سنٹر پر کر دیں یہ چیز اب یہاں پر جب ہم نام دکھے گئے تو لائن کی اوپر نہیں نام آئے گا بلکہ یہاں پر نام کٹ دے گا اس طرح لائن کٹ دے گی میں اپنا نام دیکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ اس طرح آئے گا اور اسی طرح ریجسٹریشن نمبر بھی آپ کا جو بھی ہے وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی یہ اس طرح آئے گا اور اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ریجسٹریشن ہے اس کو آپ نے بولڈ کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نمائیہ نظر اس کے بعد پھر یہ سیم چیز ان سب کا ایک جیسا فاؤنٹ آئے گا تو ہم ان کو سب کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر ہم لیکھ دیتے ہیں جمیلے نوری نستالی ان کو سب کو سنٹرلائز کر دیتے ہیں یہاں پر یونورسٹی کا نام اور یہ شعبہ علوم اسلامی آخر میں اس کے بعد یہ ہمارا پہلا پیش تیار ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں ان سب کا فاؤنٹ ہم تقریباً اٹھارہ پر رکھا ہوا ہے تو ہم سب کا اٹھارہ پر یہاں پر یہ والا جو ہے ورڈ ہوگا چونکہ یہ انورسٹری کا نام ہے اور اس کا فاؤنٹ نیس ہوگا یہ آپ کا پہلا پیش تیار ہو گیا اس کے بعد آجتا ہے دوسرا پیش دوسرے پیش پر تقریباً تمام انورسٹری وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں یہ ہم سادھی بسم اللہ لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس فاؤنٹ القلم ہے ہم نے اس سے سلیکٹ کیا اس کو یہاں سے ہم نے بڑا کر کے بلکو سنٹرلائز کر دیا اگر یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کرنا چاہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ تاہوں زیر کسے آئے گی زبر کسے آئے گی جس طرح بھی شد ہے تو یہ آف و سے آئے گی اور شفٹ ای سے اس کے اوپر وہ کھڑی مات آئے گی اسی طرح علی کام ہے اس کے اوپر یہ شد جو ہے وہ شفٹ و سے آئے گی زبر اس پہ شفٹ و سے آئے گی اسی آپ اسی طرح بسم اللہ خود لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگیا آپ کا تھرڈ پیش تھرڈ پیش کے اوپر آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے ہم رینڈم لی یہاں سے میں نیٹ سے ایک ادھا پیرگراف یہ کوئی بھی چیز لے لیتا ہوں کافی کرتے اس کو ماں لیجی اب آپ اپنا مقالہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور اس طرح یہ اس کے پیرگراف ہیں اور یہ تمام پیرگراف آپ کے نورمل ہیں آپ جیسے لکھ رہے تھے وہ یہ اس طرح آپ کے پاس آری ہوگی اب ہم نے کر نا کیا ہے ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ سٹائل شیٹ بنانی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ بنانا سیکھ نہیں ہے پھر ہم نے اپنے فونڈ کو نورمل کرنا سیکھ نا ہے کہ میں جیسے لکھوں آٹومیٹیک لی وہ ویسے جی ملین نوری نست آلیق میں چلا جائے یہاں پر لیٹس پوز میں لکھ دیتا ہوں تعارف یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مطدمہ اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لیٹس کو آس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ایک آیت بھی نیٹ سے اٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ سارا اندازہ یہاں پر یہ آیت آگئی ہے یہ آیت آگئی یہاں پر میں نے پیسٹ کر دی آیت یہ اس کا تظیمہ بھی اٹھا لیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے کوئی بڑا فونڈ کوئی لال ہے کوئی پیلہ ہے کوئی کال ہے ہم اس طرح نہیں چاہیے سٹائل شیٹ کے لیے آپ اس کے اندر موڈی فائل پہ جائیں گے اس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ چلے جانا آپ نے یہ کلک کریں گے پونڈ آجے گا یہ پر آپ نے کو بتا دینا کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کا مجھے چاہیے یہاں پر جمیل نوری نستالیق جمیل نستالیق میں چاہیے ریگولر میں اور وہ سولہ پہ ہوگا ادھر بھی آپ اس کو بتا دیں جمیل نوری نستالیق ہوگا ریگولر ہوگا اور وہ سولہ پہ ہوگا اور جیسے آپ اس کو کریں گے پھر آپ نے یہاں پر جا کے دوبارہ فارمیٹ کے اندر جا کے اس کو کی اس آئند کرنی شورد کی آپ نے یہ بتا دینا یہاں پر پہلے اگر آرہی ہوگی تو اس پر ریموگ کر دینا یہاں پر آپ نے کہنا کہ جیسے میں کنٹرول این دباؤں تو یہ اس کو سائن کر دوں وہ سارے ٹیکس آرٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا وہ آرٹومیٹکلی اس کو نورمل ہو جانے سے اوکی کر دیتے ہی اب ہم دیکھتے ہمارا ٹیکس کدھر ہے یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں کنٹرول این نیچے والا اوپر والے دیکھیں کتنا فرق ہے کنٹرول این کیا تو یہ سارا آرٹومیٹکلی میرے لونی نستالیک میں تبدیل ہو گیا اب آجاتا یہ ہیڈنگ کی طرف میں کہتا یہ جو ہیڈنگ زینا ہے اس کو بھی میں سیٹ کرنا ہے اس کو سیٹ کرنے کیا طریقہ کار میں دوسری والے اوپشن میں جاتا ہوں جو اس کی چیزیں ہیں میں اس کو ختم کر دوں گا اور یہ پر جا کر اس کو کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو اٹھارا کرنا ہے یہ کیسا ہونا چاہیے تھوڑا سا ایڈوانس ہونا چاہیے اور اس کو میں کی دوں گا شورٹ کی جس ہم کہتے ہیں چونکہ یہ ہیڈنگ ہے کنٹرول ایچ کروں گا آسائنگ کروں گا کلوز اور اوکی اب یہاں پر میں آکے کنٹرول ایچ دواؤں گا تو آو یہ دیکھیں یہاں پر اوپر دیکھیں اس کا 18 پونٹ ہے اور نیچے آپ نارمل ریٹنگ کا کتنا ہے بولڈ بھی کر دے گا تو یہ طریقہ کار بھی آٹومیٹکلی اگر اب یہاں پر دیکھیں وہ اس کو بولڈ بتا رہا ہے کہ یہ نارمل ہے اسی طرح آپ نے ساری جگہوں پر کنٹرول این دبا دینا ہے تو آٹومیٹکلی اب آگی مقدمہ دیکھیں سولہ پونٹ آرہ بولڈ بھی نہیں جیسے آپ نے اس کے اوپر کرسر رکھا اور کنٹرول ایک دبایا تو اس نے اس کو بولڈ بھی کر دی اور اس کو بڑا بھی کر دی یہ آپ سارے کا سارا دیٹا یہ دیکھیں بلکل کریکٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کو ذرا دیکھیں اس طرح یہ آہ پر بھی آپ دیکھیں تو میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کنٹرول ایچ اور اس کو رائٹ کر دیا تو آرٹومیٹکل میرا سارا کام ہوتا جاتا اب آجاتی عرب کی پاری اب ہم نے اس کے اندر جانا ہے اور اس کو موڈیفائی کر نے اور اس کی جو پہلے والی سیٹنگ وہ ساری ختم کر دی نہیں ہے اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے بھائی جو عربی والا کام ہے اس میں مجھے فونڈ چاہیے جیسے آگیا ریگولر میں چاہیے عربی چونکہ بڑی ہوتی اس لیے میں اس کو چودہ کر دیتا ہوں مجھے اس زیادہ بڑا فونڈ نہیں چاہیے اور میں نے یہاں پر لکھا یہاں پر بھی ویب کر دیا اور چودہ پہ چاہیے اس کو بھی میں نے کھوکے کر دیا کھوکے 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 لکھ رہا ہوں تو اس کو کھوکے کر دیا جیسے میں یہاں پر کھوکے کروں گا یہاں پر آپ دیکھیں یہ میں یہاں سے کھول لیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں کنٹرول اے کیا اس نے کالا تھا نیلا جو بھی تھا اس کو ختم کر دیا نیشے والا آپ دیکھیں تو یہ 21 فونڈ آرہا جمیلی نوری نوری نسالی لیکن مجھے نوری چاہیے کنٹرول اند باؤں گا آرپرمیٹکلی وہ سارا فونڈ ختم ہو کے بن جائے گا اب یہاں پر ہماری ہیڈنگز بھی ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہم اپنے ریفرنس کی طرف آیت ہے سرود بکرا کی 183 آیت ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایسے نہیں لکھنی ہوتی اس کو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے میں آیت کو پہلے یہ رائٹ کر لوں یہ ہم نے ختم کر دینا ہے اسی طرح بریکٹ اوپن کر لینی ہے بریکٹ اوپن کریں گے تو یہ آپ پر جا کے دیکھیں یہ پر رکھا ریفرنس ریفرنس دینے کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ ہر پیش کے اوپر foot نوٹ لے کر آتے ہیں اور ایک ہوتی کہ بیبلوگرافی یا اینڈ پہ جو آپ کا اینڈ نوٹ جاتا ہے انسرٹ اگر آپ اینڈ نوٹ کریں گے تو سارے حوالے آکے آخر میں چلے جائیں گے یہ ان کے پیش کے اوپر کوئی حوالہ نہیں آئے گا لیکن کچھ یونیورسٹری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر پیش کے اوپر جو ریفرنس آپ نے یوز کی ہے نا اس کا الگ سے ہر پیش پہ بھی آنا چاہیے اور اینڈ نوٹ بھی آنا چاہیے ابھی ہم اس میں اس پروجیک کی بات کر رہے یا مکالے کی بات کر رہے تو ہم ہر پیش کے اوپر الگ سے بنائیں گے اور جو بناتے ہیں بیبلوگرافی وہ ہم بنائیں گے جب مکالہ مکمل ہو جائے گا تو اس میں ہم جاتے اس کو سیٹ کریں گے یہاں پر آپ کا جو یہ دائرہ ہے اس میں یہ ایک آ گیا ہے یہاں پر بھی ایک آ گیا اب اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو سیٹ دیں اور اس کو یہاں سے ایک ست دھر جو گے اس کو کہتے ہیں شکاگو اور مینویل اس کیلئے ساتھ اس لیے ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ سے خود درج کرنا ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں مینویل کام کرنا اور ایک ہاتھو کام کرنا ہاتھو جو ہوتا ہے انگلی ریفرنسز میں ہوتا ہے جہاں پر آپ سائٹیشنز کرتے ہیں سائیڈ کرتے ہیں وہ پورا ریفرنس اس کا اٹھا کے لیے جبکہ اردو کا حوالہ ہے اس میں یہ طریقہ کارنی ہوتا اس میں آپ کو تھوڑا سا خود ہی کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ مینویل سٹائل ہے مینویل اب دو طریقے کہا رہے ایک تو یہ ہے کہ اگزیکٹ عبارت آپ نے اٹھا کے لکھ دی ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کا مقہم یہاں پر لکھ دی ہے اور آپ نے یہاں پر ریفرنس دینا ہے یہ سیم بات کچھ ورڈز کے ساتھ اس کتار میں موجود ہے اس کے لیے فیلم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم بریکٹ اوپن کریں گے اس کے سنٹر میں ہم اینڈ نوٹ لکھیں گے اینڈ نوٹ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس آگے اب ہم نے یہاں پر اردو کا حوالہ دیرچ کرنا میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں آپ کو پتہ لگ دی گا سب سے پہلے بخاری کی کوئی شرعہ ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا نام لکھیں گے بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسمعی یہ ان کا نام آ گیا اس کے بعد ان کی کتاب کو سی صحیح بخاری اس کے بعد اگر ترجمہ والی تھی تو مترجم اور ترجمہ کس نے لکھا تھا مولانا مولی اس کے بعد یہ تباہ کب ہوئی تھی تباہ آپ نے لکھ نی ہے جی دو ہزار میں ہوئی تھی اچھا ری اور یہ تباہ اس کی اول تھی جو آپ کے پاس جد ہے یا دوم ہے یا سوم ہے میرے پاس سوم ہے پھر اس کے بعد یہ ناشر کہا سے ہوئی یہ پر آپ ناشر لکھنا ہے اس کا بوت ہوئی تھی علمی شاہ اردو بزار نہور اچھا جی اس کی جلد کون سے تھی جلد میرے پاس باروی تھی صفحہ کون ستا صفحہ اس کا جناب ستر ستر تھا یا ایک ستتر تھا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ رقمل حدیث کے مہتح آپ نے لیے یہاں پر آپ نے لکھ دی لکھ تیرہ سوتیس نمبر حدیث تھی جس کے مہتح یہ آپ کا اردو کا حوالہ آجاتا ہے اب آگر آپ نے اسی حوالے کو اچھا اس پہلے ہم سیم ویسے ہی کر دی تھے جیسے ہم نے کیا تھا اب یہ دیکھیں یہ پر دونوں طریقے میں ایک ترہیم حوالہ نظر آگ آجاتے ہیں ہمارا ریفرنس ہو گیا ریفرنس ہم نے کس طرح دینا ہے ہیڈنگ ہم نے کس طرح دینا ہے اب آجاتے ہیں ہیڈر کے اوپر اب آپ کا مقالہ چل رہا ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں تاکہ وہ درہ کرتیب سے بسم اللہ آگئی اس سے اوپر ہمارا یہ سارا آگیا اور اس کی سیٹنگ مغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہیں آج اس کی بینہ میں بینہ بینہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ پیج بریک دکھا دیتے ہیں پیج بریک یہ ہوتا ہے یہ پر آپ جاتے ہیں جو پیج پیج بریک کرتے نا تو پھر یہ دیکھیں اب آپ جو مرضی کرتے رہے اوپر والے پیج کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گئی یہ پر آپ کی بسم اللہ آگئی اور یہ آپ تعارف اگلے پیج شروع ہو گیا اب یونیورسٹی کہتی کہتی اس کے اوپر پیج نیمبر دینا لیکن پہلے صفحہ جو امین آپ کا پیج ہے اس کے اوپر بھونی آنا چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پیج نیمبر لینے پیج نیمبر جی ہے وہ میکسیمم یونیورسٹی ویسے اوپر ہی لکھواتی ہیں اور اس کے لیے طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے ہاں یہ طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اس طرح یہاں پر آپ نے اپنا فصل نمبر ایک لکھ دینا ہے فصل اول یہاں پر وہ ہے جی تعارف تفسیر اس کو آپ نے پونٹ جو ہے یہاں سے ہوم پہ جانا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے بارہ پہ جی ملین نور جن سالی ہے اور اس کا پونٹ آپ نے بلیک کر دینا ہے اور اس کے یہاں سے ایکس سپیس ہم جان ہے جی دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیج نیبر ون ٹاؤ تو ہو لیکن اس کے اوپر یہ نہ آئے تو اس کے لئے کیا طریقہ ہوگا اس پر ڈبل کھلک کر کے ہیٹر میں جائیں گے اور یہ دیکھیں آٹومیٹک لی ڈیزائن کھل جائے کر یہاں پر آ رہا گا ڈیفرنٹ پر پیج مطلب اس کو ہم نے ڈیفرنٹ پیج لے کر آنا ہے پر نہیں آئے گا لیکن نمبر ہیٹ ہوگی ہم نے اس پر کلک کر دینا ہے اور پھر باہر آج جائیں آگے پیج پر کوئی پیج نمبر آج جاتے ہیں انگلیش پیرا گراف کے اوپر اردو میں لکھ رہے ہیں اور اگ دم آپ کو ریفرنس ملے ہے تو ہم یہاں سے کوئی انگلیش پیرا گراف بھی لے لیتے ہیں انگلیش پیرا گراف ہم یہی نیٹ سے پیرا گراف اٹھا لیتے رینڈم لی اور ہم نے آگے جی پیرا گراف یہ ہم نے یہ اٹھا لیا اب یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اس کا بھی آپ اسی طرح سٹائل شیڈ میں جا کے کوئی ایک ادھا ٹیپ کو آپ بنا سکتے ہیں میں چکے بھی اب دیکھیں ہمارا اردو والا سیٹ سے جا رہا تھا آیت اور یہ والا پیرا گراف یہ چونکہ ہم نے باہر سے لیا کسی کا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے تو اس کو ہم نے اس صورت میں لکھنا ہے کہ آپ نے 5 پہ لیانا یہاں سے اور ادھر سے پکڑ کے آپ نے 1 پہ لیانا ہے اب اس کا مطلب یہ اقتباس ہے جو کہ آپ نے کسی کی بک سے اٹھا ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے اپنے 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 کلوز کر دینا ہے اس کو بھی آپ سیلیٹ کرنا ہے یہ آٹو بھی ہو سکتا ہے جس ہم نے دوسری چیزیں کرنا سکھی اس کو بھی ہم نے اتنا بتانے کہ بھائی میں نے یہ ریفرنس اس انگلیش کا ریفرنس ہی ہو گا اس کو مدھر نہیں لے کے رہیں گے میں نے اس کو بتانا ہے کہ جی میں نے پیرا پیرا گرا ٹوپک یہاں سے میں اٹھایا ہے ویب سائٹ کا نام یہ ہے یہاں سے میں نے اس پوری ویب سائٹ کو کلک کر لینا ہے اگر آپ پورا کپی کر لیتے ہیں تو وہ جیسے ہی کرے گا وہ اس کو بتا دے گا یہاں پر آپ نے پہلے لکھ دینا یہاں سے یہ یہ ریٹنگ پیٹوری سرویسز ویب سائٹ ہے اور ڈیٹ اس کا مطب میں نے استفادہ کب کی ہے اس سے آج کی آر میں ڈیٹ لکھ دی نہیں ہے چونکہ بعد میں یہ لنک کبھی کبھی ایک سپائر بھی ہو جائے تو آپ کو پتاؤ کہ میں نے تو اس دن کی تھا اس کو میں دو ہزار چوبیس کو میں نے یہاں سے لیا تھا اور اس ویب سائٹ کا یہاں پر آپ نے یہاں ویب سائٹ سے جو آپ نے ڈیٹا لیا ہے اب آپ نے اس کا اردو ترجمہ بھی کرنا ہے وہ بھی آپ شک کر لیں اس میں بھی کوئی ہر جات ہو نہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انگلیش کا اور اردو کے یہ ہمارے تینوں ریفرنسز آگئے ہیں اور اگر آپ نے کسی کتاب کو دوبارہ یوز کرنا ہے یہاں پر بخاری کو آپ نے دوبارہ استعمال کرنا ہے اور اسی کتاب میں حوالہ دینا تو پھر آپ نے یہ سارا حوالہ نہیں لکھنا صرف اگر پیج نمبر چینج ہے تو صرف پیج نمبر چینج کر دینا حدیث چینج کر دینا اور صرف بخاری لکھ فونڈ آپ کے پاس کچھ ایسے ہیں جو سر کے پاس نہیں ہیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کو پی ڈی ایف میں بنا بھیج یا کمپوزر وغیرہ ہوتا ہے اس کے پاس چیزیں نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں اس کو اپنے پاس فائل کو سیف کریں اور یہ دیکھیں یہاں پر پاس ہمارا تیار ہو گیا میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہماری چیز تیار ہے اس طرح ہمارے ریفرنس بھی آگئے یہ دیکھیں نیچھے وہ لنک آ رہا ہے تو وہ پوچھ رہے کہ جیس کو میں کھول گو اگر میں جیسے سارا کام مطمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگر کسی بھی قسم تو آپ وہ بتا سکتے ہیں اگر دور ویڈیو درکار ہوئی تو وہ انشاءاللہ بنائیں گے وگرنہ یہاں تک طالب علم کے لیے کافی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تقریبا حال ہو چکے ہوتے ہیں انشاءاللہ اولی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اپنی دعو میاں رکھے گا جزا اللہ اللہ حافظ